بسم اللہ الرحمن الرحیم عمد کو اس وقت روک دیا ہے عالمی بینک کے سالسی فرم ایکسپٹ نے پاکستان پر لگے چھر اپ ڈالر کے جربانے پر حکم امتنائی جاری کر دیا ہے ایکسپٹ فرم نے دوزر انیس میں آسٹریلوی کامپنی تھتیان کے حق میں فیصلہ دیا تھا تفصیل کے مطابق اٹار نے جنرل آفیس کی طرف سے بتا گیا ہے کہ ریکرڈک کیس میں پاکستان کو بڑی کامیابی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سالسی فرم انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپٹ نے پاکستان کو چھر اپ ڈالر کے جربانے پر حکم امتنائی جاری کر دیا ہے انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپٹ نے پاکستان کو حکم دیا تھا کہ پاکستان چھر اپ ڈالر اسٹریلوی کامپنی تھتیان کو ادا کرے گا تاظرین ریپورٹ کے مطابق سولہ ستمبر کو انٹرنیشنل انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپٹ نے سامات کے درون پاکستان کے لئے حکم امتناب مستقل کرنے کا حکم دیا ہے یہ پاکستان اور اس کی قانونی ٹیم کی بڑی کامیابی ہے اپریل دوہزار بیس میں ریکوڈے کیس کی سامات ویڈیو لنک کے ذریعے ہوئی تھی جبکہ ریکوڈے کیس پر حتمی سامات مائی دوہزار اکیس میں ہوگی دوستو یہ تھی آج کی ام اپ ڈیٹ کے پاکستان نے ایک اور بھی کامیابی حاصل کر لی ہے ریکوڈے کیس جو کہ آسٹریلوی کامپنی کو پاکستان نے چھہراب دلار جاری کرنے تھے جرمانہ کے دور پر ان کو دینے تھے تو اس عالمی بینک نے اس کو فی الحال تا حکم احسانی روک دیا گیا ہے اس پر جرمانے کو حکم امتنائی جاری کر دیا ہے اور دوستو اس کا جو حتمی فیصلہ اگر بات کیجئے حتمی فیصلہ مائی دوہزار اکیس میں ہوگا اس وقت فیصلہ ہوگا سماعت کے دوران کے کیا پاکستان اس کامپنی کو چھہراب ڈالر ادا کرے گا یا نہیں تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی قیمتی رہے گا اظہر کمنٹس کے ذریعے کیجئے گا اگلی ویڈی تک کریں چاہتے ہیں اجازت اللہ نکہ تک کریں چاہتے ہیں